اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں مدرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں دیکھو یہ نوجوان بچی کو پندرہ سال سے انسولنس دیری اللہ کا لاک لاک شکر بچکو ہے اب تک انہیں ظہار لے گو بھی اب یہ انسولنس سے اسے تلاخ ہونا تو میں بولے سرکا کر لیو ایسے کتے میرے ماں بھانا لے رہی ایسے کتے میرے بزرگاں لے رہی سبت جاتی کیا ٹریکمنٹ کر دو کھانے سے پہلے شام کو کریلے کا جوس بھی نہ گرم پانی میں گرینڈر میں دال کو مار کو پی لیو گرم پانی میں یہ کریلہ دال کو کٹ کر کو گرم پانی دال کو مار کو جوس پیلا لو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پھر کھانا کھانے کے بعد دو چمچے ارنڈی کا تیل گرم پانی میں دال کو پیلا لو اور دو چمچے جو دو ٹی اسپون کلونجی پوٹی اسپون دو ٹی اسپون میتھی میتھی دو ٹی اسپون اور کلونجی پوٹی اسپون ایک گلاس پانی میں دال کو رکھو شام میں صبح میں اٹھکو وہ میتھی کلونجی کھا جاؤ وہ پانی پی جاؤ اس کے اوپر دو گلاس گرم پانی پیلانا تھوڑا نیمبو تھوڑی حلدی تھوڑا کالا نمک اور تھوڑا شہات دال کو دو گلاس گرم پانی پیلانا کب کلونجی میتھی کھلانے کے بعد ایسا تین مہینے کرنا لگاتار درنانی جو در گیا وہ مر گیا بات سمجھے گبر سنگھ بول گیا درنانی تین مہینے کھلانا تین مہینے کے بعد پندرہ دن کلونجی میتھی کھلانا پندرہ دن چھوڑ دینا پندرہ دن بھینڈیا تین بھینڈیاں رات کو ایک گلاس گرم پانی میں دال کو رکھنا اور صبح کو اٹھکو کیونچ کو اس کے چھل کے اس کے بینجوم فیک کو پانی پی لینا پندرہ دن بھینڈیاں کا پانی پینا پندرہ دن کلونجی میتھی کھانا کب تک مرے تک اللہ سے ملتے دھوم تک تمہارے انسولن سہت اللہ گولیاں سہت اللہ انشاءاللہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب اللہ لے کلون جی کا کالا بین سوائے موت کے ہر بیماری دفع ہوتی ہے والگو